اسلام علیکم نمستے سریا کال پہلے تو پاکستان والے جب ہم سے کرکٹ کھیلتے تھے تب ان کی سوچ جاتی تھی اب کی بار تو کھیلنے سے پہلے ہی سوچی ہے نمسکار میں ہوں رونک رنطنطر دیکھ رہے ہیں ایک دم صحیح سمجھے ہیں اتنا تو رشتے دار ہماری ترق کی دیکھ کر نہیں جلتے جتنا اس وقت پاکستان والے جل رہے ہیں وجہ ہے کہ انڈیا نے اوفیشلی آئی سی سی والوں کو یہ بتا دیا ہے کہ ٹیم انڈیا چیمپین شوفی کے لئے پاکستان ٹراول نہیں کرے گی بیسیکلی جے شاہ نے ہی اپنے دوسرے نمبر پر میسیج کر دیا ہوگا کہ آئی سی سی میں پہلا دو کہ ہم تو پاکستان نہیں آ رہے جیسے یہ بات آئی سی سی نے پی سی بی کو بتایا ہی وہاں پر بھنڈی رونے شروع ہو گئے ہیں کچھ لوگوں نے تو یہ افواہ بھی پہلا دیئے کہ امریت سر میں رات کو لاہور کی طرف سے زور زور سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں پی سی بی والوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہی یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہی پاکستان والے اتنا رو کیوں رہے ہیں میں نے تو پہلے ہی بولا تھا کہ انڈین گورنمنٹ ٹیم کو کابل بھیج دے گی لیکن لاہور نہیں بھیجے گی سب کچھ اگر اتنا کلیر تھا تو پاکستان والوں نے امید لگائی ہی کیوں لیکن پٹاکی کی ستلی میں اگر آپ آگ لگاتے ہیں تو دھماکہ ہوتا ہے پاکستان والے سوچ رہے ہیں کہ ایسا کچھ ہوگا لیکن ایسا ہونے نہیں والا ہر تین چار گھنٹے پر چیمپینز ٹروفی کو لے کر ایک اپ ڈیٹ آ جاتی ہے ہم آپ کو اس ویڈیو میں ساری اپ ڈیٹ بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ جو خبریں آ رہی ہیں ان سے چیمپینز ٹروفی پر کیا فرق پڑ سکتا ہے ویڈیو شروع کرتے ہیں اپ ڈیٹ نمبر ایک کے ساتھ جیسی یہ خبر مارکٹ میں آئی کہ انڈیا چیمپینز ٹروفی کے لیے پاکستان ٹریول نہیں کر رہی ہے پاکستان کا جو پہلا ریاکشن آیا وہ یہی تھا کہ آج کے بعد ہم بھی کبھی انڈیا نہیں آئیں گے یہاں والوں نے کہا کوئی بات تین متاؤ تو ان کی سمجھ میں یہ آیا کہ واقعی میں انڈیا کو تو ہم سے کوئی فرقی نہیں پڑ رہا تو نیکسٹ انہوں نے یہ کہا کہ ہم انڈیا کے ساتھ اب کبھی بھی آئی سی سی ٹروفی میں میچ نہیں کھیلیں گے اور دیکھئے پاکستان اگر میکسیمم انڈیا کو سارے کی سارے لاؤس میں گئے سیوائے ایک انڈیا پاکستان میچ کے ایک رف فگر آپ کو بتاتا ہوں باقی سارے میچ میں اگر آپ اپنی ایڈ دکھانا چاہ رہے ہیں تو ایک منٹ کا تیس سے چالیس لاغ روپے دینا پڑے گا لیکن اگر آپ انڈیا پاکستان کے میچ میں اپنا ایڈ آپ کو دکھانا ہے تو اس کے لئے آپ کو لگ بگ ایک کرون روپے سے زیادہ خرچ کرنا پڑے گا اگر انڈیا پاکستان کے میچ نہیں ہوئے تو آئی سی سی کو سیدھا سیدھا نقصان تو ہے لیکن کیونکہ بی سی سی آئی اچھی خاصی کمائی کرتی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آئی سی سی کو یہ بول دے کہ ہمیں پاکستان سے نہیں کھیلنا جو نقصان ہے اس کی بھرپائی ہم کر دیتے ہیں جس کے ہونے کے میکسیمم چانس ہیں آئی سی سی کا اگر کوئی نقصان نہیں ہوگا تو ان کو فرق بھی نہیں پڑے گا کہ انڈیا پاکستان کے میچ ہو رہے ہیں یا نہیں کیونکہ ان کی جیب میں تو پیسہ ہے اسی طرح اگر آپ کی جیب میں بھی پیسہ ہوگا تو آپ کو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اس لئے کہتا ہوں ڈسکرپشن میں لنک دیا اس پہ کلک کر کے میلیون سرکل آپ کو ڈاؤنلوڈ کر لو کیونکہ صرف اپنے سبسکرائبرز کے لیے یعنی آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں ایک کڑک آفر مجھا آ جائے گا آپ کو ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ پورے پانچ پرائیم کانٹسٹ کھیلنے کا موقع دے رہا ہوں میں صرف ایک روپے میں کرنا آپ کو یہ ہے کہ دسکرپشن میں جو لنک ہے اس پہ کلک کر کے میلیون سرکل آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور آج ہونے والے انڈیا ورسے ساؤت افریقا میچ کی ٹیم بنانی ہے آج کے میچ کی سیمپل ٹیم آپ کو ویڈیو کے انڈ میں بنا کر بتا دوں گا ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد جب آپ ریجسٹر کرو گے تو ریجسٹر کرنے کے ایک گھنٹے کے اندر آپ کو پرائیم کانٹسٹ جوائن کرنا ہے اگر آپ نے کر لیا تو انٹری فیس ہوگی صرف ایک روپے یہ تو آپ کو پتا ہے کہ جتنی ٹیم کے ساتھ انٹر کرو گے جتنے کے چانسز اتنے زیادہ ہوں گے تو پانچ ٹیم کے ساتھ انٹر کرو نا پانچ ٹیم تک آپ کی انٹری فیس صرف ایک روپے ہے یعنی پانچ روپے میں پانچ ٹیم ہے اور آج کے پرائیم کانٹسٹ میں آپ کو جیتنے کا موقع ملے گا میری فیوریڈ رویل انفیل کی بائک اور ساتھ میں ایک زبردست کیش پرائیز ایک بات اور پرائیم کانٹسٹ کا سائز میگا کانٹسٹ سے سولہ گنا کم ہے آسان بھاشا میں آپ کو بتاؤں تو پرائیم کانٹسٹ میں آپ کی جیتنے کے چانسز سولہ گناہ زیادہ ہیں باگی میگا کانٹسٹ میں ایک کروڑ کا ٹاپ پرائیز تو ابھی بھی ہے تو دیر کیس بات کی فٹاپٹ سے ڈاؤنلوڈ کرو اور میرا کوپن کو ضرور لگانا پہلے ڈیپوزٹ پہ ٹوینٹی پسنٹ ایکسٹرہ ریل کیش اور پاندرہ سو کا جوائننگ بونس بھی فلال ویڈیو پہ واپس آتے ہو اور آپ کو اپ ڈیٹ نمبر ٹو بتاتے ہیں اپ ڈیٹ نمبر ٹو یہ ہے کہ پاکستان نے آئی سی سی سے یہ بولا ہے کہ انڈیا سے ایک لیٹر لکھوا کر لاؤ جس میں انڈیا ساف ساف لکھے کہ وہ پاکستان کیوں نہیں آ رہے ہیں لیٹر تو چلا ہم لوگ لکھ دیں گے لیکن انگریزی میں لکھ دیا تو آپ لوگ پڑ کیسے پاؤ گے بے بولو بولو تیل تیل خیر پی سی بی نے اپنا سٹینڈ بہت کلیر رکھا ہے لے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے پچھلے سال اپنی ٹیم کو انڈیا جانی کی پرمیشن اس لئے دی تھی تاکہ انڈیا والے بھی پاکستان چیمپینز ٹروفی کھین لیں آئیں اور ان کا یہ فیور لوٹا دے لیکن اب کیونکہ ایسا ہو نہیں رہا تو پاکستان یہی کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے اس لئے پاکستان والے چیمپینز ٹروفی بینا بھارت کے بھی کروانے کو رازی ہو گئے ہیں حالانکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ بینا انڈیا کی یہ ٹورنمنٹ نقصان میں ہی جائے گا اپڈیٹ نمبر تین یہ آ رہی ہے کہ اگر پاکستان ہائیبریڈ موڈل کے لئے رازی نہیں ہوتا ہے تو ان کو ہوسٹنگ رائٹ سے ہاں تو دھونا پڑ سکتا ہے اور یہ ٹورنمنٹ ساؤت ایفریکا شفٹ کر دیا جائے گا اور ساؤت ایفریکا کو ہوسٹ بنا دیا جائے گا اس میں تو بھی یہ پاکستان کا سب سے ادھا لاؤس ہوگا کیونکہ انہوں نے اپنے سٹیڈیم کے رینوویشن پر دو سو کروڑ سے زیادہ کا بجٹ ایلوکیٹ کر دیا تھا لیکن بینا انڈیا کی نہ تو سپانسر ملیں گے اور نہ ہی اتنی بڑی آڈینس تو پھر ICC والوں کو یہی لگے گا کہ یہ ٹورنمنٹ کر آیا ہی کیوں جائے اگر اس ویچ BC سے یہ بول دے کہ ہم انگلینڈ اور آسٹریلیا کے ساتھ ایک ٹرائی سیریز کھیل لیتے ہیں تو گیارنٹی کی بات ہے کہ انگلینڈ اور آسٹریلیا پاکستان کی چیمپینز ٹروفی چھوڑ کر انڈیا کھیلنے آ جائیں گے کیونکہ پھر ان کا فائدہ بھی یہی پر زیادہ ہے تو کل ملا کر پورا ماملہ یہ ہے کہ پاکستان نے چیمپینز ٹروفی میں انڈیا کے نا آنے والے مسئلے کو ایگو کا مسئلہ بنا لیا ہے بات ان کے سوابیمان پر آ گئی ہے لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ سوابیمان سے پیٹ نہیں بھرتا بابو موشا ہے آپ کو ایک ٹورنمنٹ ملا ہے جس کے آپ ہوسٹ ہیں اگر آپ ہائیبریڈ موڈل سے میچ کرواتے ہیں تو بھی اس میچ کا پورا پیسہ آپ کو ہی ملنا ہے تو لوجیک یہی کہتا ہے کہ پیسے کما لیے جائیں چاہے اس کے لئے انڈیا کے میچ دوبائی میں ہی کیوں نہ کرنے بڑے ہے کی نہیں لیکن اگر آ بیل مجھے مار والا سین کرنا ہے اور اپنے پیر پر کلہڑی مارنی ہے تو یہ بات آپ کو بھی پتا ہے اور ہم کو بھی پتا ہے اور پوری دنیا کو بھی پتا ہے کہ ٹیم انڈیا کے بینا چیمپنز ٹروفی پروفیٹیبل نہیں ہو پائے گی اس پورے میٹر پر آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ کر کے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان والے فلال کپیسٹی اور اوقات دونوں سے آگے کی بات کر رہے ہیں اور زیادہ بات کر رہے ہیں جب بیلن شیٹ دیکھیں گے تو لائن پر واپس آ جائیں گے وہ لوگ آپ کو بھی یہی لگتا ہے تو کومنٹ کر کے بتانا فلال ہم آپ کو بتا دیتے ہیں آج ہونے والے انڈیا ورسی ساؤت افریقہ میچ کی مائی 11 سرکل مائی 11 سرکل پاکستان کی پہلے ہی سوجی پڑی ہے تو واقعی میں پاکستانیوں کی سوجی پڑی ہے کیوں کیونکہ وہ چیمپیسٹ ٹافی کا موقع اپنے ہاتھ سے گوانا نہیں چاہتے بہت سالوں بعد یہاں پہ کرکٹ کی واپسی ہوئی ہے ساری ٹیمیں دھڑا دھڑ پاکستان آ رہی ہیں ہر ایک ٹیم یہاں پہ کھیل کر گئی ہے اور انجوائے بھی کر کر گئی ہے اور پاکستانیوں نے بھی ان سب کو بھرپور طریقے سے انجوائے کیا اب رہی بات چیمپئنس ٹوفی کی اس میں انڈیا نے این وقت پر آ کر کہہ دیا ہے کہ وہ نہیں آنا چاہتے لیکن باتیں تو پہلے سے ہی ہو رہی تھی کہ وہ نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے لیکن یہاں کوئی سمجھنے کو تیار نہیں تھا کہ وہ آئیں گے ہی آئیں گے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے فیصلہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ بائی لیٹرل نہیں ہے ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لکھ کر دیا جائے ریزن کیا ہے ہمیں تو پتہ نہیں ہمارے پورا پاکستان بدنہ منی کا شکر ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے ہمارے گلے میں مالا ڈالی جائے کہ بھئی یہ مسئلے ہیں اس وجہ سے ہم نہیں آئیں گے ہمیں فکرانی جگہ سے مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ریٹرن میں لکھ کے دیں گے آپ کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جو مسئلے ہیں وہ پاکستانیوں کے لیے ہیں سوال ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھائی نہیں آئیں گے تو یہ سوال کیوں نہیں آئیں گے پہلے تو یہ چانس ہی نہیں ہے انڈیا پاکستان نہ ہے اب جب یہ چانس بن رہا ہے تو اب یہ لوجک بن گیا ہے کہ بھئی ہمیں بتایا ہمیں بتایا جائے وجہ گیا ہے تو وہ بتا بھی رہے ہیں نہیں وہ بتا بھی رہے ہیں آئیس ایسیدی کو بتا بھی دیا لیکن وہ کہتا ہے لکھ کر دو ہے وہ کہہ رہے ہیں اگر انگلیش میں لکھ دیا تو وہ پڑے 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 جاتے ہیں بھئی آپ اس میں یہ نہیں تو بلکل جی وہ دیکھتے ہیں اور کے رونے کی بات بات صحیح ہے کہ جب اپنی بیلنس شیٹ دیکھیں گے اور بات پہ آ جائیں گے ہائیبریڈ موڈل ہی انہوں نے قبول کرنا ہے اور اس کے بغیر ان کے پاس چارہ کوئی نہیں ہے سیاستانوال ہو جائے کچھ بھی ہو جائے سیاستانوال ہو جائے وہ کہہ دیں گے بھئی ہمارا خرچہ دو موڈ ڈالو ہم انڈیا کے بیارکر رواح لیتے ہیں تو وہاں سب کی پھٹ جائے گی تو یہ ہی اس صورتحال ہے کہ جو انہوں کو accept کرنی پڑے گی اور ان کو ہائیبریڈ سیاست سلاب کے لیے پہلے مانگنے کے لیے کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے چلیں خیر کیا ہونے والا ہے چیمپیونس ٹوفی ابھی کافی دور ہے تب تک میٹے مسالے بہت ساری ویڈیوز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہی رہیں گے آئی ہوپسو یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھا لگا ہو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے ملے گئے